اور یہ جو میڈیا والے جو شاہد ہے اپنے آپ کو میڈیا کا آدمی کہتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے غلط اور غلط الفاظ سے میرے ساتھ استعمال کیے ہیں اور میرے ساتھ پیسے پوچھے ہیں میرے ہاتھ پہ کی گھڑی کھنچنے کی کوشش کیے ہیں میرا موبائل میرا موبائل اور جو ہے بائیس ازار چھس سو روپے ابھی بھی اس وقت جو ہے نا اسماعیل کے پاس موجود ہے جو میرے جمعے سے نکال لیا اور میرے ہاتھ میں سے موبائل چھن لیا ہے ابھی بھی اسی کے پاس ہے اسلام علیکم میرا نام محمد مختار الدین اسلام ہے میرا نام محمد مختار الدین اسلام ہے محبوب ناغر سے چندران گھٹا جو ہے ہر جمعہ رات جمعہ ہفتہ جو ہے ادھر رہتا ہوں سمجھے اور اس کے بعد پھر اپنے مخام پر چلے جاتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میرے مردین وغیر آتے ہیں میرے سے ملتے ہیں بات چیت ہوگارا سب بنتا کھاتے پیتے سب تمام چیزیں رہتے بھی یہاں پر جو ہے لوگ سمجھے نہیں اور مینے میں ایک مرتبہ ہلکھا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتے ہیں سمجھے نہیں کل جو ہے میرے پاس ہفتے کی دین جو ہے میرے پاس دعوت تھی اس کے پاکوان کی تیاری شرح رہی ہیں انہوں پیاز ہوگارا کاٹ کے تل رہے کر رہے ہیں پانچ بجے کے ٹائم پر جو ہے یہ ски یہ لوگ آگئے سمجھے نہیں یہ جا کے جو ہے بات کرے تو ہم میڈیا اسے ہے وقت ایکسunyaق متر سمجھیں نہیں اور ہمارا ساتھ میڈیا ہے ٹاکس سے آئے ہوئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں بولی تو میں گیا گیا تو کیا ہے وہ بچہ ہے اب آپ بازوں میں رہتی ہے آپ papawan بانے رہتا ہوں میں بازوں میں رہتا ہوں میں سمجھے نی میں پہلے جو ہے ٹرافک میں تھا اب میرے کو ٹاکس پورس میں کر دیا ہے تو میرے کو جو ہے سی ای سا بھی یہ بات بولے ہیں کہ آپ جاؤ آپ کے گلی کا مسئلہ ہے آپ اس کو سالپ کر کے آ جاؤ اس کو کیسا سالپ کر کے آتے کر کے آو میرے کو شام تک جواب دے دینا آپ سمجھے نہیں پورے گاڑیاں آکے پیٹر پنک با سٹھہ رہے ہوئے ہیں تو میں کہا کیس ہے بھئی کیا ہے کیا ہے آپ کے اوپر تین کمپلینٹ ہے میں نے کیا کمپلینٹ ہے تو میں بولنے سکتا بولنے کے لیے خود میرے کو شرم آ رہا ہی ہے بولنے لگے سمجھے نہیں اب قبر میں سکتے ہیں سیسا میں ر اکو بول دیا ہے آپ کیسا سالپ کرتے quests کو سمجھے سمجھے نہیں اب آپ بولو کئیسہ منیجھ کرنا ہے desarrollo کیا میری؟ یہ مر کو نہیں معلوم ہے تمام باتیں ہے میرے کو معلوم نہیں ناؤں میںشی کریں چاہتے آپ کو سنگھا کر رہو رہا ہے 밀فیل چکам تک جواب دینے کا ہے آپ جتنا جلدی ہو سکتا کیا کرنا چاہتے آپ بولو تو میں بولا بھئی میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کیا کیس ہے کیا ہے میرے پر کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے میں میڈیا کو بلاتا ہوں سمجھے نہیں آپ نہیں سمجھ رہے نا تو میں میڈیا کو بلاتا ہوں سمجھے نہیں میرے کو اوپر سے نیچے تک سب لوگوں کو دیتے جانے کا ہے سمجھے نہیں اسماعیل اسماعیل جو ہے میرے گھر میں اپنے آپ کو ٹاکس فورس کا جو ہے آدمی بتاتے ہوئے میرا گھر میں داخل ہوا سمجھے نہیں اور بولا کہ مجھے سی ایسا بھیجے ہیں یہ کیس سالپ کرنے کے لیے آپ کیسا مینیج کرتے ہیں مینیج کیجئے اس کو میں بولا یہ مجھے نہیں مالو بھئی کیا مینیج کرنا ہے کیا ہے کیا نہیں اس پر دو تین مرتبے بل کے اس کے بعد میں جو ہے نا وہ برہم ہو گیا میرے اوپر سمجھے نہیں انہیں بولا کہ میں جو ہے میڈیا سمجھے نہیں بولا تو پھر آپ گاڑی میں دال کر لے جانا کرنا کرنا یہ سب بات کیا ہے مگر میرے کو معلوم تو ہونا کہ ہے کیا کیس ہے کیا ہے کیا نہیں نہیں بلاؤ میڈیا کو جب وہ لوگ آئے کئی لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا آٹ نو عدمی تھے وہ کئی لوگ کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ لوگ جو ہے نا اپنا جو ہے نا ویڈیو لے رہے تھے کیا کر رہے تھے کیا ہے مگر سب جو ہے نا ادھر جا کے یہاں تک ہے یہ ہے ہے چلے کے پاس کبھی ویڈیو لے لیے اور میرے پاس جو آئے ہوئے تھے میرے مریدین ان کے ساتھ بھی بدکلامی کرتے ہوئے سمجھے نہیں شرم نہیں آتی فلانا نہیں آتی یہ کیا اس کے بعد میں جا کے جو ہے بیٹھا انہوں بھی آ کے بیٹھے اسمائل صاحب اب وہاں سے میرے ساتھ بحث شروع کر دی ہے تم جو ہے ایسے علاجہ کرتے ہیں ننگے علاجہ کرتے ہیں تم ریپیسٹ فلانا ہے بہت سارے جو ہے نا اس طریقے کی مرسا جو ہے گفتہ ہو کرتے رہے اس کے بعد یہ میڈیا بچے کو بلائے یہ بچہ آ گیا ان کے ساتھ اور ایک ایک بچہ تھا سمجھے نہیں جو یہ بچہ جو ہے میرے بازوں میں در پرسی دال کے بیٹھا با بچہ تو یہ بچہ خاموش ہے سمجھے نہیں اس کے بعد جب اسمائل صاحب بلے میاں تم لوگ کاروئی کیا ہے تم کر لو تو یہ بچہ جب بلائے کیا انکل یہ علاجہ ہے کیسا کیسا کرتے آپ کیسا کرنا ہے بھائی تو بلے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ بہت دنوں سے کور کریں آپ پس پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس تو مرہا ٹھیک ہے بھائی ریکارڈ ہے تو ذرا بتاؤ وہ سب جو ہے وہاں چل کے بتانا پڑتا ہمیں معلوم آپ کو اگر میں جو ہے نہ اس کو جو ہے دے دوں گا تو آپ کی کوئی عزت باقی نہیں رہیں گیا آپ کسی کو مو نہیں بتا سکیں گے یک میں عزت و ذلت کا دینے والا پروردگار ہے بھائی اب اس پر جو ہے نہ آپ نے بحث شروع کر دیا آپ مسلمان ہیں کہ فلانا ہے سمجھے شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے شیطان دکھتا کیا میرے اپر شیطان لاؤ کے بتاؤ شیطان دیکھنے کی چیز ہے کیا سمجھے شیطان دکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی میرے اوپر لا کے بتاؤں گا تمہارے اوپر شیطان پھر کسا علاج کرتے آپ سمجھے نہیں میرے ساتھ تیری بحث کرنے لگا یہ باتیں تجرباتی باتیں یا دیکھنے دکھانے کی باتیں نہیں ہوتے یہ اس کے لیے جس کے آنگ پہ آتا ہے جس کے ستارے کمزار ہے اسی کے اوپر آتا دوسروں کے اوپر نہیں آتا آپ بلیں گے میرے اوپر لاؤ اس کے اوپر لاؤ بلو تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے یہ کیا چھوڑا اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں کیا کروں گا سمجھے نہیں یہ سب جو ہے باتان نہیں چلتے اگر نہیں بورے آپ تو جو ہے نا یہ میں پورا جو ہے ڈال دیتا ہوں سمجھے نہیں کل میں ڈال دوں گا تو پھر آپ کسی کو مو نہیں بتا سکیں گے آپ بہتر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے آپ معاملے پر جو ہے یہاں رفے دفے کر لو آپ سمجھے نہیں بولتے بھی بولے کہ آپ جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں علاجہ اگر کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ ہماری بات سن لو ہماری بات مان لو کس کا ان کا نام میرے کو بعد میں معلوم ہوا شیخ شاہد ہے جب تک نے معلوم تھا سمجھے نہیں یہ ہے یہ شیخ شاہد یہ ہے یہ شیخ شاہد یہ ہے سمجھے نہیں یہاں یہ صحیح ہے سمجھے نہیں اس کے بعد جو ہے میرے کیا کرنا ہے پچاس ہزار روپے دے دو آپ سمجھے نہیں کیا اور آپ کو علاجہ کرنا ہے آپ دل کھول کے علاج کرو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے آپ ہمارا سپورٹ کرو آپ ہمارا خیال کر دو تمہیں بھائی میں یہ کام کرانے میں آج تک اور میں ایسا کرتا نہیں سمجھے نہیں میں کسی سے کوئی سودے بازی علاج کے اندر کرتا نہیں یہ پیسے لو وہ پیسے لو یہ پیسے جو وہ پیسے جو نہیں نہیں بولتا ہمیں سمجھے نہیں لا اگر سامن لگ رہا تو یہ جاؤ لالو میرے سے کرا لو سمجھے نہیں تمہاری خوشی میں آتا دے دو نہیں آتا کچھ بھی نہیں سمجھے نہیں اب آپ کو سمجھ میں نہیں آری بات سمجھے نہیں بھر لیے نہیں بھر لیے اللہ علم بھی سمجھے نہیں مگر میرے سمجھے نہیں مگر میرے سامنے تو یہ ڈرمائی طور پر رکھے اس کو بولتے چلے گا بولتے چلے گا بولتے جانے کے بعد میں کیا ہوں گا بولے تو وہاں بستی سے جو ہے کمار باڑی بستی سے ایک ساں ہے بھائی انہوں آکے بیٹھے سمجھے نہیں انہوں بیٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا جو میرے سے پچاس پانچ لاکھ کا جو مطالبہ کر رہا تھا وہ پانچ لاکھ کے مطالبے کو جو ہے چھوڑ دیا ان کو دیکھتے ہی جو ہے آج کی تاریخ میں گھر بیج دینا اسماعیل اسماعیل پانچ لاکھ کا مطالبہ اسماعیل کا ہے پچاس ہزار روپے کا مطالبہ جو ہے ان کا ہے سمجھے نہیں یہ مطالبہ آپ کو جو ہے ہم یہ سب کیانسل کر دیتے آپ کیا علاجہ کرنا ہے کرو آپ دل کھول کے کرو آپ ہمارا خیال کرو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے مجھے میں دعا وغیرہ پڑتا ہوں سمجھے نہیں کیا اور اگر کسی کا کوئی بڑا مسئلہ رہا نہیں وہ وغیرہ کار دیتا سمجھے نہیں تمہارتوں کو ننگا کر کے علاج کرتے ہیں پلانہ کرتے ہیں کوئی تو کوئی بتا ہوں سو باتا مت کرو تم وہ سب جہنا وہاں جانے کے بعد میں ہوتا بولنے لے گے معلوم ہے نا ٹاکس پورٹس کے آپ چیز ہے سو سمجھے نہیں تمہارا مجھے گیا نہیں میرے کانس تک معلوم نہیں ہاں اس واستے بولنے آپ گاڑیاں ٹھہرے ہوئے جب آپ کو ڈال کے لے جائیں گے آپ کو پتا چلیں کیوں کہ میں پانچھ لاکھ روپے نہیں دے سکتا بھلا تو بول دیا کہ آج کی ڈیٹ میں گھر بیچ کے چلے جانا سمجھے نہیں اس میں ہی ساب بہتوں ہیں سمجھے نہیں اس کے بعد میں اُن کے بڑے بھائی ساب آئے ارے چل پہلے پہلے بہر نکل جات میں بہر چل جات میں بہر چلے جو میں بھولا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھے نے تو میں بولا جو ہے بھائی میں کار جاؤ میں باہر جاؤ پلو تو میں گھر چھوڑکے ہمیں پادشار دعوتے آج میں سب چھوڑ کیں کہ میں جانا پہلے bize آخر 아이� sudah نہیں مگر آپ نے بھائی کو کشنے بور رہے عپنے بھائی کو کشنے بور رہے اپنے بھائی کو یہ کشنے بور رہے سکوڑے خاموش بیٹ کھامون زی موجودے دکھوڑے ہو چھوڑے ہیں سب کیا لکہ چلو مگر بیٹھے کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں پی ارین بولتا میں نہیں جانا بڑا بھائی بلتا تم جاو اسمائل بولتا نئی جانا وہ عورتان جانے گئے تو نئی جانا پھر ان کے بڑے بھائی باتاں کر کے جو ہے نا وہ عورتوں کو پانچ اجمیوں کو بھیج دیا ہو لو اب انہیں میرے کو تین تین چار چار مرتے میں ان کے بڑے بڑے بھائی بہت رہے ہیں کہ تم جاؤ مگر یہ شخص بولتا کہ نئی جانا کائیسا جاتا ہمارا پورا ہونا تو جانا تو نئی بولنے لگا اس کو تو لانا ہے روٹ کے پر بلے اس کے بعد ایں فون کر کے عبداللہ بھائی کو بلائے جو آئے تھے کمار بھائی سے انہوں کو بلائے عبداللہ بھائی آئے عبداللہ بھائی straw اللہ بھائی باہر نکلے عبداللہ بھائی آئے تو میں باہر نکلا اب دلہ بھائی جو ہے نا موخے کی نظر کے دیکھ لئے یہ سب پی کے کر کے جو ہے یہ لوگ گڑھ بڑھ کرنے مولکہ میرے کو بلے صاحب چلو آپ سمجھے آپ موبیل کی فکر مطر آپ چلے جاؤ سمجھے نہیں بلکہ اگر جا میں آگے جاگے گلی میں ڈھکا عبداللہ بھی آگے تم چلے جاؤ جی تو موبیل کان جاتا موبیل میں لاکے دیتا ہیں اونا اچھی بات ہے چلے جاؤ گھر چھوڑ کے آپ چلے جاؤ اچھ بات ہے ٹھیک ہے بلا میں سمجھے نہیں 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 ہمیشہ نہیں 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 روزانہ ہوتا ڈیلی ہوتا ہوتا ایسا نہیں ہے کبھی میرے مردین میں اتفاق کے بھی کچھ کو آ پڑھنا ہے تو فون پر پڑھ دیتا ہوں یا نہیں ہے تو کبھی کوئی آگئے زیادہ ہی تکلیف رہی تو جو ہے جب آئے جب جو ہے کر دیتا ہوں ایسا جو میرا میرا موبیل گیا پیسے گئے اور 22600 روپے گئے ہیں اسمائی لوگارہ نکالے ہیں اور جب پیسے گھڑی جو ہے انہوں شاید میں آپ پوچھے انہوں پوچھے گھڑی اور پچاس ہزار روپے سمجھے نہیں گھڑی جو ہے سمجھے نہیں جب میرے پاس جو ہے نہیں ہے جب یہ پیسے نکالنے کے بعد میں پریشان ہو گیا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے جب میں جانے کے لیے جاؤ بول کے بولے تو میں کیسا جاؤ محبوب نہ کر نہیں جا سکتا تو میں ایسا بولا ٹھیک ہے میرے تم 300 روپے دیو بات کی بات ہے کیا ہے سو دیں گے اللہ کے میرا بیاگ دے دے گا چلو یہاں سے گھڑی نکالو یہ در جھٹ میرے گھڑی کو ہاتھ ڈال کے جانا نکالنے نہیں خوش کریں چھوڑو چھوڑو کچھ بلا بات آپ چھوڑو جھٹکا مار کے ہاتھ نکال لیا سمجھے نہیں بیاگ لے کے لائے رہا آپ دولہ بھولے چلو بھولے تو اسمائل اسمائل دیا سمجھے نہیں دھمکی جو دے رہے تھے اسمائل دیا میرا کو جو ہے یہ پولیس کے دھمکی دینا میڈیا کی دھمکی دینا جان سے مارنے کی میرے کو میرے بچوں کو ادھر بچے اگر آ جائیں گے تو کٹ کے پھیک دیں گے یہ الفاظ جو ہے ان لوگوں کے ڈرانا دھمکانا یہ چیز چل رہی سمجھے نہیں ہاں کمپلینڈ کر رہا ہوں یہ کمپلینڈ کیا ہوں میں جو سمجھے نہیں یہ کمپلینڈ کیا ہوں یہ کمپلینڈ اس واسطے جو ہے نا میں ڈائریک جو ہے یہ لوگ کو پی ایس میں نہیں دیا کیونکہ یہ لوگ خود یہ بول دیئے کہ سی ای ساب بھیجے ہیں ٹاکس فورس والے بھیجے ہیں تو میں کیا صورت لے کر جو ہے وہاں پہ جاؤں سمجھے نہیں جبکہ غلط کمپلینڈ میرے تعلق سے گئے تو پھر میں جو ہے یہ کوٹ سے جو ہے نا یہ جو ہے ہائی کوٹ سے جو ہے یہ کمپلینڈ جو ہے دیا ہوں ابھی ان کو نئی پہنچ ہے آج ہی میں جو ہے پوسٹ کیا ہوں یہ چیز جو سمجھے نہیں کیا اسماعیل اور ان کے دو بھائی مل کر جو ہے نا اس طریقی کے حرکت کیے اور جو ہے میڈیا کو لے کر آئے یہ کمپلینڈ جو ہے دے دیا ہوں ان لوگوں کے نام پہ اور یہ میڈیا والے سمجھے نہیں اتنا ہرکت کی ہے کہ میڈیا جو ہے کیا کام کرنے کے لیےitta کا کام کر رہا ہے یہ سمجھے نہیں کہ آکر لوگوں کو Doncs مل کرنا حالانکہ میڈیا کے پاس لوگ اپنا دکھ درد اپنی تکلیف لے کے جاتے ہیں ایک ماباپ سمجھتے ہوئے لے کر جاتے ہیں مگر جو ہے یہ میڈیا وہ کام کر دیا کہ تکلیف کے بجائے یہ میڈیا جو ہے نا دوسرا تکلیف میں ڈال دیا ہے ابھی سمجھے لوگوں کا بلیک میلنگ پر آ گیا یہ میڈیا جو ہے اور یہ بلیک میلنگ کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں نا سمجھے نہیں کیا میڈیا کی عزت ہے یہ سمجھے لہٰذا جو ہے اس کے تعلق سے اسماعیل اسماعیل کے دونوں بھائیوں کے اوپر ہائی کورٹ سے کمپلنٹ ڈال دیا ہوں اور یہ جو میڈیا والے جو شاہد ہے اپنے آپ کو میڈیا کا آدمی کہتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے غلط اور غلط الفاظ سے میرے ساتھ استعمال کیے ہیں اور میرے ساتھ پیسے پوچھے ہیں میرے ہاتھ پہ کی گھڑی کھنچنے کی کوشش کیے ہیں سمجھے نہیں مگر میرا بولنے کے باوجود بھی یہ بولتے ہیں کہ آپ کی عزت ختم ہو جائیں گے آپ زلیل ہو جائیں گے کسی کو مو بتانے کے خابل نہیں رہیں گے عزت و زلط کا دینے والا پروردگار ہے آپ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے آپ ایک میڈیا والے ہوتے ہوئے سمجھے نہیں کہ تمام کے تمام میڈیا کو جو ہے آپ دھپا لگا رہے ہیں سمجھے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کوٹ سے ہائی کوٹ وغیرہ تمام چیزوں میں جو ہے جو میں دالا ہوں اس پر زیادہ سے زیادہ سخت ایکشن لیا جائے اور میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آئی سے لوگوں کو میڈیا میں رکھنا بہت غلط بات ہے میڈیا کا نام بدنام ہوتا ہے سمجھے لہٰذا جو ہے میری گزارش ہے میڈیا والوں سے بھی کہ آئی سے غلط لوگوں کو میڈیا میں نہ رکھے سمجھے نہیں